بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیر جیسے ہوں گے جی تو یہاں پہ الحمدللہ یہ آگئی ہے جی کنکریٹ ہماری یہ پمپ بھی ساتھ آگیا ہے اور اس کے ساتھ ریڈی مکس جو ہے ٹرک وہ بھی کنکریٹ کا آگیا ہے آئی ٹائی بیم کی کنکریٹ ہے ہماری اس سے پہلے فوٹنگ کی ہوئی تھی لیکن میں سائٹ پہ موجود نہیں تھا تو آج ابھی ہم بھی پہنچیں دوسری سائٹ پہ گئے ہوئے تھے بس ابھی پمپ بھی ہمارے ساتھ ہی آیا ہے اور یہ ابھی یہاں پہ جگہ بہت خالی ہے خالی پلات ہے اس میں کڑا کی ہے یہ بڑی اغتی ہے یہ جو ہمیں گنجائشی سوالے سے کیونکہ یہاں روڈ پہ روڈ بلاک نہیں کر سکتے پرمیشن لینے پڑتی ہے آئی ٹی اے سے اور اس کے بعد یہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہیں ان کو ہٹوانا پڑتا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورا پلات خالی ہے اور بڑی ہارٹ جگہ پہلے بھی ہم نے یہاں ہی اس کو پمپ کو لگوایا تھا اور اس میں کچھ بعد میں جو تھوڑی بہت کنکریٹ رہ جاتی ہے نیچے پلائی وڈ ڈال کے تو وہ کنکریٹ ہم نے پھر اٹھا کے جو ہماری جگہ رہتی تھی اس میں کر دی تھی تو بلکل کمپلیٹ الحمدللہ وہ آ گئی تھی پوری یعنی کم نہ زیادہ تو آج سیون میٹر ہے تو سیون میٹر کنکریٹ ہے ایمریٹس ساس ریڈی مکس کمپنی ہے جسے ہم لیتے ہیں ان کا آپ کو نمبر شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کو بھی دوبائی میں کسی کو چاہیے ہو تو یہ ان کا بیزی شیڈیول تو بڑا جاتا ہے یہ ان کا نمبر لکھا ہوا ہے فیکس نمبر لکھا ہوا ہے اور اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پہلے بھی بہت عرصے سے ہم لوگ انہی سے ہی کنکریٹ لے رہے ہیں سٹارٹنگ سے تو ابھی پہلے تو یہ جو بندے آئے ہیں کنکریٹ کرنے والے ان کو یہ لائے ان کے لیے ٹھنڈا تو آدمی ذرا خوش ہو جاتے ہیں سائیڈ پہ پہنچے ہیں کچھ ہے پھلا یہ پھانی پھلا ہے تو پہلے ان کے لیے لے کے آئے ہیں کولڈرنگ کولڈرنگ لا کے ابھی پھلا کے کام شروع کرتے ہیں تو یہ اندر جاتے ہیں جی دیکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ ہمارے ٹائی بیم الحمدللہ ریڈی ہو چکے اور سیون میٹر نائن ایٹ میٹر یہ گاڑی ایک گاڑی لے کے آ سکتی یہ کنکریٹ تو سیون میٹر جو ہے وہ کنکریٹہ میں چاہیے تھی اس کے لیے ٹائی بیم کے لیے تو اب ٹائی بیم الحمدللہ ہمارے ریڈی ہے تھوڑا بہت اس کا کام جو رہتا تھا نائٹ میں میں بندی آئے تھے انہوں نے اس کو پورا کمپلیٹ کر دیا کہیں پہ تھوڑی بہت سپیز تھی وہاں پہ سی میٹ بغیرہ کیا اور کچھ شیٹرنگ باقی تھی سٹیپ بیم کی وہ بھی کر دی اور اب یہ ریڈی ہے الحمدللہ پانی چالو کرو حاجی صاحب حدیم ہے پانی چالو کرو پانی مارو تھوڑا ابھی اس میں تھوڑا اس کو گیلہ کر لیں گے کیونکہ گیلہ کرنے سے پلائی جو ہے نا وہ تھوڑی مضبوط ہو جاتی ہے ایسے ہارڈ نہیں رہتی ہارڈ چیز کو جب پریشر پڑتا ہے نا تو وہ ٹوڑتی ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کو تھوڑا سے پانی ضرور لگاتے ہیں بیچ میں ڈیسٹ وغیرہ اگر ہو کچھ کچھ رہا ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی تو رہیے گا ہمارے ساتھ یہ پروسس انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کمپلیٹ تو بس یہ اپریٹ کر رہا ہے اس کو پمپ کو آہستہ آہستہ اپن کر کے یہاں پہ لے کے آئے گا اس کو تھوڑا سا پانی لگا رہے ہیں یہ پانی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے سلیب میں بھی اگر کریں تو پانی اس میں پلائیوں میں ہم لگاتے ہیں تاکہ وہ پلائی تھوڑی سی مضبوط ہو جاتی ہے پانی سے گیلا ہو کے نا اور نیچے بلاک کو جو کنکریٹ ہے وہ بھی اچھے سے پکڑ لیتی ہے تر ہو جائے نا وہ تو اس لیے پھر وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی جلدی آرام سے پھر وہ ڈرائی ہوتی ہے کریکس وغیرہ نہیں آتے اس لیے پانی لگانا ضروری ہے تو اس کو ابھی واش کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی ڈسٹ وغیرہ سٹیل پہ ہو اندر اس کے نیچے مٹی ہو وہ نکل جائیں تو پہلے بھی اس کو بلور کے ساتھ میں ہم نے ساب تو کیا تھا لیکن ابھی اس کو پانی سے کیونکہ پانی پہلے نہیں لگاتے جس وقت کنکریٹ آ جاتی ہے سائیڈ میں اسی وقت ہی لگانا ہوتا ہے تاکہ سٹیل کو زنگ نہ لگے کیونکہ اسی وقت جب کنکریٹ ہو جائے گی تو ساتھ میں پھر زنگ نہیں لگتا پہلے سے اگر آپ کریں گے ایک دن پہلے تو پھر وہ ڈسٹ بھی پڑ جائے گی اور دوسرا زنگ بھی لگے گا اس لیے ان ٹائم جب پا جائے سائیڈ پہ تو اس وقت ہی اس کو پانی سے ترائی تھوڑی کر کے تو کنکریٹ فیل کریں گے اس کو جی تو الحمدللہ بھی یہ سٹارٹ ہو گیا جی انہوں نے پھلنگ کرنی شروع کر دی یہ ساتھ نے یہ اس کا اپریٹر ہے پانپ کا یہاں سے اس کو کڑے ہوگے کیونکہ اس کے اندر ہی سسٹم ہے یہ اپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ پانپ کافی ہائٹ میں چھوٹا پانپ بھائیے اس سے بڑا پانپ بھی آتا ہے اور باہر ادھر لگاو ہے تو ابھی آدھا آدھا اس کو ہم پھل کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا اس کی ایک ہی جگہ ہم بھی ڈالتے رہیں گے یا پھل کریں گے تو یہ پھلائی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعد اوقات پھرانی پھلائی ہوتی ہیں کچھ پیس لگے ہوئے تو اس کو ہم آدھا پھل کریں گے تو آدھا جیسے اوپر سے پھل ساتھ ساتھ میں یہ پھل ہوتا جائے گا کیونکہ ابھی ایک لیئر لگے گی تو پھر ایک لیئر اس کی باد میں اوپر سے لگائیں گے ادھا ہی میں ادھا بند کر دو بند کر دو ادھا ہی ادھا لے کے جائیں گے ادھا ہی میں بند کر آلاتے ہیں ادھا نہیں ڈالو ادھا باد میں ڈالیں گے چلو ادھا ہی لے جاؤ آلاتے ہیں ادھا ہی لے جاؤ آلاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ایک بندہ جو ہے وہ بس انہوں نے کرنڈی کے ساتھ میں یہ کرنڈی جو محسن کے پاس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں اس کو اوپر جو گر جاتی ہے یہ اوپر جو لافے لگائے میں پٹی تو اسے اٹھا اٹھا کے اس کو پلین کرتے ہیں تاکہ اس کی فنشنگ اچھی رہے تو اس سائیڈ میں اس لیے چھوڑا ہے کہ اگر پمپ میں بھی کچھ آدھا میٹر بچ جاتے ہیں تو وہ سائیڈ پر خالی کروائیں گے پلائی وڈ کے اوپر اور وہ ٹرولی کے اوپر لا کے یہاں سے چیزی لی یہ جگہ ہے ہمارے پاس بھر سکتے ہیں اور اگر کم پڑ جائے تو تو اس لیے اس لیے جگہ ادھا چھوڑ دی ہے تو پہلے وہ پورا فل کریں گے پھر جو پمپ میں بھی بچ جاتی ہے لاسٹ میں اس کو بھئی ہینڈ بھی بھر سکتے ہیں تو ادھر تھوڑا زیادہ ایکسیویشن ہے تو ادھر سے پھر فیلنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے ادھر سے ابھی پہلے اس کو بھریں گے بارش بیدو بیمی بتا ہے بھائی ہے کہ بارش کا کل کا دو تاریخ ہو یہ بارش کا بھی خطرہ ہے تو ویڈیو تو بعد میں ہوگی اپلوڈ اس لیے آج ہماری یہ فیلنگ ہو جائے نہیں ہے کونکریٹ کی تو الحمدللہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ بارش جب ہو جاتی ہے دبائی میں تو دو تین دن کے لیے ویسے ہی پورا کام سائڈیں رک جاتی ہیں تو یہ میڈیو کر کے ہم نے فیل کیا ہے اگر اس میں پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہاں اگر فیل کر رہے ہیں تو یہاں تک آ جاتا ہے تو یہ میڈیو ٹھیک رہتا ہے پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہ کونکریٹ الگ رہتی ہے تو مسالہ الگ ہو جاتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا ہے تو ان کو کائے کے میڈیو رکھ کے ڈالیں زیادہ پانی نہ ڈالیں پہلے ہم نے یہ فوٹنگ کی کونکریٹ جو بھری تھی یہ بھی میڈیو ہی کروایا تھا ان کو تاکہ پانی زیادہ ہو تو وہ کہیں کہیں سے ہول ہوتے ہیں نا تو پانی اس کا کیمیکل نکل جاتا ہے تو وہ اتنی مضبوطی نہیں رہتی اس لیے زیادہ پانی نہیں بیچ میں ہونا چاہیے تو یہاں پہلے ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں کہ سٹیل ہمارا تین لیئر یہ سولہ ایم ایم کی نیچے ہیں اور تین نیچے ہیں پاٹم میں اور تین ٹاپ میں اور اس کے رنگ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی سینٹی پہ رنگ یہ لگائے ہیں میں ٹوینٹی ہائٹ ہے اس کی ٹوینٹی سینٹی ہائٹ ہے اور ٹوینٹی سینٹی اس کی چڑھائی ہے یہ اس کی ویلہ یا بعض جگہ میں لوڈ کے حساب سے ہوتا ہے ٹوینٹی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ابھی جو ہماری ایت پر ڈرائنگ یہ فیفٹی نہیں ہے یعنی فیفٹی ہے اور سکسٹی نہیں ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو بھی چڑھائی ہاتی ہے بعض جگہ میں بیم کی اور تھٹی بھی ہاتی ہے فورٹی بھی ہاتی ہے بیلڈنگز لائن میں جیسے جیسے اس کے ویلے کا لوڈ ہوتا ہے اوپر یعنی کے فلور کے حساب سے ہوتا ہے تو یہاں چھوٹا یہ مجلس بلاک بن رہا ہے جس کی وجہ سے اس پہ اتنا اس کے یہ سپیسکیشن جو آتی ہے وہ ٹوینٹی کا ہی بیم اور کولم آتے ہیں یہ کام ہو گیا جی کمپلیٹ ہمارا بلکل دیکھیں یہ سفٹین منٹ لگے ہیں زیادہ نہیں ٹائم اس میں ٹوینٹی منٹ کے اندر اندر پاپ بھی یہاں پہ باہر ہی کھڑا تو یہ ہو گیا جی کمپلیٹ پاپ پیدھر ہی ان کا کھڑا اب یہ ڈرالا کا کچھ پرابلم بن گیا تھا جس کی وجہ سے ابھی مکینکہ ہے تو ابھی یہ سٹیل بھی ہم نے اچھے سے اس کو کور کر دیا آج کیونکہ بارش بتائی ہوئی آج یا کل اچھے خاصے بادل بغیر اچھائے ہوئے ہیں دبائی میں تو بڑا لوگ افاظت کر رہے ہیں اور ریڈی ہیں بارش کے لیے اللہ تعالی خیر خیرات کی بارش لائیں تو ہماری یہ کنکریٹ ایک چھوٹی یہ سائیڈ تھی تو اس کے الحمدللہ ہو چکی ہے تو بس ابھی اس کو کل اس کی شٹرنگ ریموو کریں گے انشاءاللہ وہ پروسس بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے بعد اس کا بیٹومن پینٹ کا کام ہوگا اور بعد میں اس کی یہ بیک فیلنگ کرنی ہے تو نیکسٹ پھر جو پروسس ہوگا انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے جو بھی ہمارے پروجیکٹ آپ دیکھتے ہیں وہ فوٹنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھانا اور کمپلیٹ فنشنگ تک آپ کو وہ پروجیکٹ دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں کہ جی آج یہ کے لیے اتنی تھا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ 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 موسیقی